ہیلتھ ڈے کی حوالے خاص کرکڈنی کا جو آج ڈے منایا جا رہا ہے بلوشتان میں ڈالیسس کا ایک بہت بڑا ایکیوٹ ایشو ہے وہ ایکیوٹ ایشو اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی اس معاملے میں ہمارے نمبرز بہت زیادہ ہیں بلکہ اویلیبیلٹی آف ڈالیسس کا جو میکینزم ہے وہ رورل ایریاز میں بلوشتان میں بڑا کام ہے ابھی ریسنٹلی میں دالبندین بھی گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ڈالیسس کا میکینزم ہے اس کو ہم ریوائیب جس طرح کر رہے ہیں الحمدللہ ڈالبندین کے اندر ہمیں ڈونیٹ کیا گیا تھا اس میں وہ اپنے فنکشنل آیا ہے اسی طرح تربت میں تھا تو وہاں ڈالیسس جو ہو رہی تھی وہ بھی دیکھا گیا اسی طرح بلوشتان کے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں یہ فنومنہ بہت زیادہ ہے پھر لوگ کے لیے کوئٹہ آنا اتنا سفر کرنا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک بہت خاص فوکس ہے کچھ بیسک جو ہماری سرویسز ہیں ان کی طرح گورنمنٹ آب بلوشتان پچھلے تقریباً کوئی چار مہینے سے ہمارا جو ایک انیشل فوکس ہیلتھ فیسیلٹیز ہیلتھ سرویسز ہیلتھ میں ہمارے جو سپیشلائزیشنز ہیں اس پر ایک بڑی رہی ہے ہم نے کانٹریکچول بیسسز پہ بہت سارے جگہوں پہ بھرتیاں بھی کی ہیں وہ سینٹرز جہاں پہ پہلے کبھی بھی کوئی بھی قسم کا بیسک سرجری یا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تھی وہاں ہم نے کام دیکھا ریسنٹلی آپ نے میڈیا کے طرح دیکھا ہوگا کہ یوک کے اندر بڑے رسے بعد ایک خاتون سرجری کر رہی تھی گورنمنٹ آسپیٹل میں اسی طرح ہم نے سبی کے اندر ریسنٹلی میں ابھی جب گیا تھا تو وہاں پہ جو اس پروگرام کے تحت تین ہماری خاتون جو ڈاکٹرز آئیں اسی سبی کے رہنے والی تھی انہوں نے اپنا وہاں کام سٹارٹ کیا ہے اسی طرح نصیرباد میں سرجری ریوائی ہوئی ہے اور اسی طرح بلوستان کے بہت سارے ہاسپیٹلز ہیں جہاں پہلے لوگ بیسک ہیلتھ فسیلٹیز کے لیے نہیں پہنچ سکتے تھے اور کوئٹ آنا پڑتا تھا ہم ان کو ریوائیف کر رہے ہیں ہیلتھ ایک بہت بڑی سہولت ہے جس کو ہم نے بلوستان کے ہر جگہ پہنچانے اور بڑا اسینشل ہے باقی چیزوں پر تو کامپرمائز کسی حد تک انسان تھوڑا ڈیلے بھی ہو سکتا ہے دیر سے بھی ہوتا ہے لیکن ہیلتھ سیویسز میں کامپرمائز بڑا مشکل ہے تو بلوستان گورنمنٹ انشاءاللہ کینسر اور کارڈیٹ کے حوالے سے بھی ہمارا انیشیٹیف ہے آپ نے دیکھا ہوگا سیویل ہاسپیٹل کے اندر اوپیڈی کو ایک بہت اچھی انداز میں فنش کر کے اس کی ترتیب شروع کی گئی ہے سیویل ہاسپیٹل اندر کے بہتری ایک بہت حد تک لائی گئی ہے اور بھی مزید اس کی ضرورت ہے اسی طرح بینظیر ہاسپیٹل ہے چائل ہاسپیٹل ہے اسی طرح دوسرے ادارے ہیں کچھ کے گرانٹس بڑھانے ہیں یہ ہیں ان کے ٹیم ہیں ان کے سیکیٹریز ہیں آ رہتے ہیں کبھی بیشی ضرور ہو سکتی ہے لیکن گورنمنٹ پورا فوکس رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید آگے بڑھا دیں جان صاحب سیاسی جماعتیں بالخصوص اپوزیشن آپ کے خلاف کاس میں مترک نظر آ رہی ہے اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اپنے اتحادیوں کے ساتھ کبھی آپ نے اصلاح کوئی اپوزیشن دیکھا ہے جو مترک نہ ہو دیکھیں اپوزیشن کا کام جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے اگر ہم بھی کسی دن اپوزیشن میں بیٹھیں گے ہم بھی یہی کام کریں گے اور اپوزیشن کا کانسٹیوشنلی اور ایک روایتی انداز میں کام بھی یہی ہے تو ہم اس کو مائن نہیں کرتے اپوزیشن اپنا ایک جو بھی رول ہے اس کو پلے کریں یقینی طور پر اوکٹیسائز کریں گے وہ بہت ساری چیزوں پر بات کریں گے لیکن ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ فیکٹس پر بات ہونی چاہیے فیکٹس پر ہم چیزیں سامنے رکھتے ہیں فیکٹس پر وہ بھی چیزیں سامنے رکھیں اور اس پر عوام فیصلہ کریں اپوزیشن جترہ بھی شور کر لے ٹھیک ہے ان کا ایک حق بنتا ہے لیکن ہم اپنی کار کردے کی اپنی پرفارمنس اور اپنی چیزوں کا جو ریزلٹ ہے وہ عوام سے مانگتے ہیں ہم اپوزیشن سے نہیں مانگتے یس اپوزیشن ہمارے ساتھ اگر ایک اچھے رول میں کچھ چیزوں میں کام کریں جو بڑی خوشائند ہوگی مجھے ایک اپوزیشن کے جو ہمارے ممبر ہیں ان کی بات سے بڑی عجیب لگا تاثر ٹویٹر پر انہوں نے دیا تھا کسی نے ان کی طرف سے دیا تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بلوستان کے مفاد میں اچھے کام ہوں گے ان پر مشترکہ کام کرے گی تو انہوں نے تردید ہی دیا دیا کہ نہیں ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا دیکھے جی اس پر تو آپ کو متفاق ہونا چاہیے ایک بیسا مسئلہ جو بلوستان کی مفاد میں ہیں تو اس میں تو پھر آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور ہمیں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اور ہم نے ماضی میں اسیمبلی میں ایک دو ایسی قراردادیں پیش بھی کی ہیں تو ہم انشاءاللہ یہ اپوزیشن اپنا رول پلے کرے گی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ رول ہے اپوزیشن کرتی رہے گی کرٹیسائز کرے گی ہمیں ہماری کمزوریاں بتائے گی بالکل بتانی چاہیے ہماری کمزوریاں ہوں گی جہاں بھی کمی بیشی ہوگی ہم سمجھتے ہیں ہم تو اس کو ہمیشہ پوزیٹیو لیتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ زیادہ ان کا ایک میرے خالد شورت تھا لیکن اس پہ تقریباً تین چار پریس کانفرنس ہم کر چکے ہیں میں کر چکا ہوں ہمارے منسٹر انفرمیشن کر چکے ہیں پی این ڈی کر چکے ہیں ہم بار بار کر رہے ہیں کہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ شاید اگر اس پی ایس ڈی پی کی اندر یا ترقیاتی کاموں میں اپوزیشن جو خاص کر ابھی میں نے حالیہ میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے افسر ہیں ہمارے بجٹ ہیں ہمارا فنڈ ہے تو ایک بار بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ حکومت چلاتی ہے ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر اپوزیشن کا کوئی فرد ہو یا کوئی پارٹی ہو یہ کہے کہ جی ڈی سی میری مرضی سے جائے اے سی میری مرضی سے جائے ایک سی این میرے مرضی کا جائے حکومت کا کام ہے ایڈمیسٹریشن پہ لوگ لگانا آفیسز کو لگانا اور ان سے کام لینا پتہ نہیں ہماری پریس بریف اس پہ بھی آئی تھی میں بڑا کلیر کر دوں جب یہ ایشو آیا تھا عموماً اس پورے علاقے میں یہ انصر پایا جاتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ نے پھر انیشیٹیو لیا شوران سے ایک پائپ لائن پہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس جون کی اندر شوران سے باگ کا پائپ لائن کا کام کمپلیٹ ہوگا اور اس علاقے کو پانی ملے گا جس دن یہ واغ کا مجھے پتہ چلا ہم نے میٹنگ بلائی پی ایچ ای کے سارے آفیسران آئے مجھے پوری بریف ملی دو طرف سے کام ہو رہا ہے شوران سے بھی ہو رہا ہے اور اوپر سے جو پرانی لائن ہے اس سے بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جون کی اندر یہ کام کمپلیٹ ہوگا ہم ان کو اس بات کی گیرٹی دے رہے کہ انشاءاللہ یہ کام بھی پانی کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو اندر وے ہے یہ نہیں کہ کام ابھی شروع کیا ہے یہ کام چل رہا ہے کچھ مہینے سے اور کمپلیٹ ہو جائے گا